السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اتر پردیش پنجاب میں بھی الیکشن ہیں جو لوگ میرا سبق روزانہ پابندی کے ساتھ پورے احتیمام سے سنتے ہیں وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے پورے وضاحت کے ساتھ میں اتر پردیش کے الیکشن میں مسلمانوں کو مایہ وطی کا ساتھ دینے کی نصیحت کی تھی اور اسی طریقے سے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو ہم نے اپنی طرف سے سمرتن کیا تھا پارٹیم با دیا تھا بہت سارے بھائی ہمارے وہ مجھے میسیج کر کے پوچھنے لگے کہ مولانا بہت سی مسلمان پارٹیاں بھی ہے اتر پردیش کے الیکشن میں آپ نے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کی پارٹیوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ کر آپ مایہ وطی کی پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں محترم بذروں کو دیکھو میرا مزاج جو ہے نا وہ صاف بات کرنے کا ہے مجھے منافقت والی لینگویج پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے صاف صاف الفاظ میں مایہ وطی کا سپورٹ کیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے اصل میں ہم مسلمانوں کا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس میں ہوش والا سمجھداری والا حکمت والا کس وقت میں کیا قدم اٹھانا چاہیے وہ طریقے کار باقی نہیں رہا ہے ہم جوش والی قوم ہیں جوش والی جذبات والی ہم صرف جذبات کے نام پہ جوش کے نام پہ اس کا ہونے والا نقصان کیا ہے اس کا بیگ گراؤنڈ ہم کو پتا نہیں ہے کہ اس کے بعد میں ہمارے نقصانات کیا ہوں گے یہ جتنے لوگ مجھے نصیحت کرنے والے ہیں یا مجھے میسیج کرنے والے ہیں یا مجھے پریشرائز کرنے والے ہیں یا مجھے بار بار فون کر کے بولنے والے ہیں کہ مولانا فلانے مسلمان پارٹی کو سپورٹ کرو فلانے مسلمان پارٹی کو سپورٹ کرو میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں چلو مجھے بتاؤ اتر پردیش میں وہاں کی ویدان سبا میں چار سو چار سیٹوں کی ویدان سبا ہے جس میں کم سے کم دو سو تین سیٹ آپ کی جت کے آنا چاہیے تب جا کے آپ حکومت میں آ سکتے ہیں کوئی بھی ایک مسلمان پارٹی مجھے بتا دو آپ وہ آئیسی مضبوط ہے جو دو سو تین سیٹ وہاں پہ جت کے آ سکتی ہے میں کھلے الفاظ میں اس کی تائیت کروں گا مجھے بتا دو کوئی بھی ایک آئیسی پارٹی جو دو سو تین سیٹ جیت کے لا سکتی ہے لیکن مایوطی میں وہ طاقت ہے کہ وہ دو سو تین نہیں وہ دو سو تیس سیٹ بھی وہاں سے جیت کے آ سکتی ہے کیونکہ دلیتوں کا آلریڈی ان کو سپورٹ ہے اب مسلمان بھی اگر ان کے ساتھ میں ہوں گے تو دلیت اور مسلمانوں کی طاقت مل کر وہ بی جے پی کا یو پی سے صفایہ کر دیں گی ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد مایوطی جی کو سپورٹ کرنا یا کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے ہمارا مین مدہ ہے بی جے پی مکت بھارت بی جے پی سے بھارت کو مکت کرانا ہے بس اور بی جے پی سے اگر بھارت کو مکت کرانا ہے اس کے لئے دلیت اور مسلمان ان دونوں کے اوٹو کا متحد ہونا ضروری ہے ہندوستان کے اندر جو پارٹیاں آتی بھی ہے ہم کو آج تک کسی نے کچھ نہیں دیا ہے اور نہیں آنے والے پارٹیوں سے ہم کو کچھ امیدیں ہیں کہ کوئی ہمارا بھلا کریں گے یا ترقی کریں گے یا وہ بہت زیادہ ان کے آنے سے ملک میں ایک نیا انقلاب آ جائے گا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اب تک بھی نہیں ہوتے آ رہا ہے مقصد صرف یہ ہے بی جے پی کو دور رکھنا بی جے پی کے آنے سے نقصانات کیا ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بی جے پی مطلب مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا ٹینشن اور مسلمانوں کے لئے ہی نہیں پہلے ایسی ہماری سوچ تھی مگر اس کے بعد میں دلیتوں کے لئے بھی مسائل غریبوں کے لئے بھی کیونکہ دیکھو یہ امیروں کی پارٹی ہے سارے امیر لوگ ہندوستان کے جتنے بلینئر سے یہ ان کی پارٹی ہے گور غریب لوگوں سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس لئے انہوں نے ابھی یہ جو نوٹوں کا بھی مددہ لائیا ہے پہلے ایسا لگتا تھا کہ اس پارٹی سے خلی مسلمان یا دلیت لوگ یہی لوگ ترست ہو رہے ہیں مگر آج وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کو اوٹ دیئے تھے آج وہ لوگ بھی ان کے اپوزٹ میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو برا بھلا بول رہے ہیں تو جب یہ اپنے لوگوں کی پارٹی نہیں ہوئی یہ تمہاری میری کیا ہوں گی اس کے لئے ہم نے یہ مددہ اٹھایا ہے ہمارا یہ خواب ہے ہم نے اس بات کا عظم اور ارادہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ہر ہر اسٹیٹ سے بی جے پی مکت کرانا ہے اور اتر پردیش انڈیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے کیونکہ بی جے پی آتی ہے وہ جھوٹی باتیں کر کے مثال کے طور پر جیسے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے یہ الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہر ایک کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاکھ روپی آئیں گے اور سو دن میں ہم سوئیز بینکوں کا پورا کالا دھنیاں لے کر آ جائیں گے پرابلم کیا ہو گیا کہ سوئیزر لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم لوگ ہمارے یہاں پر کس کا اکاؤنٹ ہے کس کے بینک میں کتنا کیش ہے کتنا پیسہ ہے وہ سارے ڈیٹیلز کسی کے سامنے شو نہیں کرتے چاہے وہ امریکہ کی گورنمنٹ ہو یہ تو ویسے بھی انڈیا کی گورنمنٹ ہے تو ہم کائکو کسی کے سامنے کچھ ڈکلیاریشن دے اس کے لیے آپ ہمارے سے یہ امید ہی مت رکھو اب جنوں نے سو دن میں سوئیزر لینڈ کا کالا دھن لانے کی بات کی تھی وہ مو پہ گر گئے اب مو پہ گرنے کے بعد میں اپنی بات کو سچ بتانے کے لیے منوانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کالے دھن کا وعدہ کیا تھا اب وعدہ کیا سوئیزر لینڈ سے لانے کا اور ہر ایک کے اکاؤنڈ میں پندرہ لاکھ روپیے ڈالنے کا اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکے اس کے لیے انہوں نے میرے تمہارے اوپر یہ تھوب دیا ہزار کی اور پند پانس سو کی نوٹ پہ پابندی لگا دی کالے دھن کے نام سے اب ملک کا غریب پریشان ہے کیا لوگوں کے حالات ہو چکے ہیں ابھی رات میں نیوز دیکھ رہا تھا میں کہ بومبے کے اندر ایٹی ایم کی لائن میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک آ گیا بیچاری اور اس کی عمر اتنی مختصر تھی پیتہ لیس سال کی ایج کا وہ آدمی تھا گھر میں لوگ انتظار کرتے بیٹے اور یہ چالیس وا کیس ہے یہ پورے انڈیا کے اندر ایٹی ایم کے سامنے لائن میں مرنے والوں کی جو لسٹ ہے اس میں یہ چالیس وا کیس ہے اب تک کے جو فگر آئے ہوئے ہیں سامنے تو ان لوگوں نے وہ کالا دھن لانے کی بجائے یہ ہمارے تمہارے گھروں میں جو خون پسینے سے کمایا ہوا ہے وہ ہمارا ہم کو نہیں مل رہا ہے وہ ہم اپنا لے نہیں سکتے ہیں یہ اتنے برے دن انہوں نے دکھائے اچھے دن یہ کیا دکھائیں گے تو یہ اپنوں کے نہیں ہوئے جن مددوں میں ہے جو نئی کرنے والی چیزیں ہیں تو یہ آنے کے بعد میں وہی کام کرتے ہیں انہوں نے پرسناللہ کے مسئلے کو اٹھایا انہوں نے دوسرے جو ایسے مسئلے جس کا ملک میں کوئی ایفیکٹ پڑھنے والا نہیں ہے وہیسی چیزوں کو زبردستی یا نیسے سری جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے کا جب سے یہ آئے ہوئے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دیش کا جو امن ہوتا ہے جو چین ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا لوگوں میں نئی نئی چیزوں کو لے کے انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے کبھی نوٹوں کے نام پہ کبھی نمک کی افواہ اڑتی ہے کبھی بولتے ہیں چائنہ کے پٹھا کے مت استعمال کرو اور خود گورنمنٹ ادھر ہزاروں کروڑ کے پروجیکٹ کے جو ہے چائنہ کے ساتھ میں ایگریمنٹ کرتی ہے میٹرو کے اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں سننے کو مل رہی ہے ملک کا ماحول اگدم بے چینی والا ہو چکا ہے اس کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں بی جے پی مکت بھارت اتر پردیش میں ہم نے مایا واتی جی کو کیوں سپورٹ کیا اس لئے کیا میرے بھائی ہم نے اللہ کے نبی کی صیرت سے یہ سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے آپ نے تب مشرقین مکہ کے سامنے لڑائی کے لئے صحابہ کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے آپ جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کا مقابلہ نہیں کیا مدینے میں بھی آگئے تو آتے ہی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے ارے صیرت سے سیکھو رہے صیرت سے سیکھو ذرا اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے آپ نے دیڑھ سال مسلمانوں کو پہلے مضبوط بنانے میں لگایا آپ نے پہلے ایک خود کے مرکز کی بنیاد رکھی اپنا خود کا ایک پارلیمنٹ وہاں پہ قائم کیا مزدید نبوی کے نام سے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز قائم ہو گیا ایک آپ کی جگہ قائم ہو گئی اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ نے صحابہ کو متحد کرنا اور ان کو آپس میں ملانا شروع کیا اور مدینے میں آنے کے بعد میں بھی آپ نے خود اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ مدینے میں آپ نے پہلے ایگریمنٹ کیا یہودیوں کے ساتھ مدینے کے جتنے بھی قبیلے تھے قبیلے بنو قریزہ اور پھر باقی قبیلے بنو غتفان اور اس کے علاوہ جو قبیلے تھے مدینے کے اندر خیبر وغیرہ ان تمام یہودیوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں ایک ایگریمنٹ بازابتہ لکھا گیا اور اس میں یہ لکھا گیا کہ ہم لوگ سب ایک یونائٹیٹ فرنڈ بناتے ہیں تاکہ مدینے پہ اگر کہیں سے حملہ ہوں گا تو پھر مسلمان اور یہود ہم سب مل کے ان کا مقابلہ کریں گے اور روایتوں میں ملتا ہے غزوہ اہد کے وقت میں بعض یہودی جو اس ایگریمنٹ کو جانتے تھے انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑا بھی ہے یہ بھی ہم کو ہماری صیرت کی کتابوں میں ملتا ہے تو چونکہ میرے محترم مزرگو اللہ کے نبی نے وقت پڑھنے پر یہودیوں کو اپنے ساتھ میں لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لیا کیوں اس لیے کہ اسے حکمت عملی کہتے ہیں ہمارے نبی نے جوش میں جذبات میں فوراں کوئی فیصلہ نہیں لیا مشرقین مکہ سے مقابلے کا جب آپ کو لگا کہ اب مسلمانوں میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ مشرقین مکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تب آپ اپنے صحابہ کو لے کے بدر میں پہنچیں جذبات میں نہیں تو یہ سیکھو سیرت سے سیکھو غزوہ خندق میں آپ ان کے مقابلے پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے کیوں آپ نے خندق کھوڑ لی اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور جو صحابہ اکرام تھے اور مدینے کی بستیاں تھی اور جو مستورات تھی ان کو سب کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو بچانے کے لیے خندق کیوں کھوڑی آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا ارے یہ حکمت عملی کو تو سمجھو آپ جانتے تھے کہ یہ جو دو روایتیں ایک میں اٹھارہ ہزار ہے اور دوسرے میں جو ہے بتیس ہزار تیس ہزار کی جماعت ہے جو مشریکین مکہ نے سب کو اپنے ساتھ میں لے کر بنا کر آئے تھے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے تو آپ جانتے تھے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب نہیں کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیفینس کر سکتے ہیں اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھوڑ کر سب کو وہاں پہ محفوظ کر لیا اسے کہتے ہیں حکمت عملی جب جیسا وقت آئے اس کے حساب سے ویسا قدم اٹھانا یہ نہیں کہ جوش میں جذبات میں اپنی پارٹی اپنی پارٹی اپنے کو معلوم ہے اپنی پارٹی کی وجہ سے اگر دوسروں کو بھی نقصان ہونے والا ہے وہ پارٹیاں نہیں آنے والی ہے ہوں گا یہی جیسا لوگ سبا کے اندر ہوا پورے ملک ہندوستان کے اندر بی جے پی کو صرف ستہائیس پرسنٹ اوٹ ملے ہندوستان کے تقریبا تیریہتر پرسنٹ لوگوں نے بی جے پی کو ریجیکٹ کر دیا تیریہتر پرسنٹ نے ریجیکٹ کرنے کے بعد میں بھی وہ کیوں چن کر آئی ہر جگہ پہ دس دس لوگ کھڑے ہوئے نو لوگوں کے اندر اوٹ ڈیوائیڈ ہو گئے اور ان کا کینڈیڈیڈ آرام سے آ گیا اس کی وجہ سے وہ جیت گئے میرے محترم بزرگو عقل کا استعمال کرو اس لئے ہم نے یو پی میں یہ کہا کہ وہاں ایسا نہیں ہونا اس لئے کہ وہاں پہ بھی پچاس پارٹی آئے یہ پارٹی وہ پارٹی ایسی پارٹی وہ ایسی پارٹی تو اللہ کے نبی کے صیرت سے یہ درس لو اپنے وقت کے اعتبار سے جیسے قدم اٹھائے اب وقت ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یو پی میں کون ایسا ہے جو ایک تو پارٹی ہے تو سماجوادی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود آپس میں لڑ جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں الیکشن کے بعد اور آپس میں کتنی لڑائیاں ہوں گی کیونکہ وہ لڑائی ابھی الیکشن کی وجہ سے دبی ہوئی ہے تو جو پارٹی کا اپنا خود کا استیت ہوا نہیں ہے اور وہ یہ پتہ نہیں ہے کہ آپس میں ان میں کتنی لڑائیاں ہوں گی اس کے ساتھ میں جا کے ہمارا کیا فائدہ ہے دوسری طرف پہ جو ہے کم بیک کر سکے صرف رہ جاتی ہے مایہ وطی جی اور ہم مایہ وطی جی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کا پیچھے کے پورے اس پیچھے دیکھے ہے پچھلے چھ مہینے سال بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ آیا پارلیمنٹ میں انہوں نے چلا چلا کے بی جے پی کو موتوڑ جواب دیا مخالفت کی ان کی منافقت والے انداز میں نہیں کھل کے اور نوٹوں کے مسئلے پہ بھی انہوں نے کھل کے ان کی مخالفت کی تو جو لیڈر کھل کے ان کے اپوزٹ میں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کو اگر ہم ساتھ دیں گے سب لوگ کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے ساٹھ لوگوں کو سیڈ دیا ہوا ہے ساٹھ مسلم امیدواروں کو اور آگے چالیس مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دینے والی ہے تو اس طریقے سے پچیس پرسنٹ انہوں نے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا ان کا ساتھ دینے میں نقصان کیا ہے عام آدمی پارٹی کا ہم نے پنجاب میں اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ان کے چار کیا پانچ جو ہے خاصدار ہے اور پورے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی ہوا چل رہی ہے تو ان کو اور آگے بڑھاؤنا بھائی کانگریس کے ساتھ میں جائیں گے تو چونکہ آلریڈی ان میں وہ اب وہ دم رہا نہیں بی جے پی مکت بھارت جس کے ذریعے سے ہوں گا ہم اس کے ساتھ میں جائیں گے تو اس کے لیے میرے محترم مدروقوں اللہ کے نبی کی سیرت سے اور بھی چیزیں لو ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت سے صرف کھانے اور سونے کی سنتوں کو لیا ہے کہ کھانا ایسا چاہیے اور سونا ایسا چاہیے بس اس کے علاوہ سیرت معلوم ہی نہیں ہم کو اور سنتیں پتا ہی نہیں ہیں خالی یہ پتا ہے ہم کو کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا کھانا یہ اچھی طرح سے یاد ہے ہم کو جہاں کھانا ہوا اس کے بعد فوراں حلوے کا بڑا مشقب آ جاتا کھائیے کھائیے میٹھا کھانا سنتیں بولے یا ایسا کھانے پینے کی خالی سنتیں یاد کرنے کی وجہ سے دھیریا زمین تک لٹک رہی ہے ہماری ہاں وزن سمالے نہیں جا رہا خود کو خود کا بس ہم کو یہ ہم شکار ہیں تو ہم کو بی جے پی مکت بھارت کرنا ہے اور اس کے لیے آپس کا اتحاد اتفاق ضروری ہے اور نگر پریشت کے الیکشن میں میں کہہ چکا ہوں مشورے سے ایک امیدوار کیونکہ ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں پھر وہی ترتیب ہو رہی ہے شان پنے کی وجہ سے ایک ایک جگہ پہ دس دس اور پندرہ پندرہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں صرف اوٹ ڈیوائیڈ ہونے والے ہیں اس لیے یہ ذمہ داری وارڈ والوں کی ہے ایریے والوں کی ہے وہ مشورہ کرے اور کسی ایک امیدوار کے ساتھ میں جائے پارٹی کوئی بھی رہو لیکن وہ آدمی ایماندار ہونا چاہیے اللہ مجھے آپ کو عمل والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ